یہ صاحبِ جببہ و دستار جو پڑے پڑے دارالعلوموں سے نکلتے ہیں اور جن کی آمد پر پورا شہر امت پڑتا ہے ان کی تقریم اور ان کی عزت میں میرے بھائیوں ان لوگوں نے کیا کیا اگر نبی کی بات ہمارے امام کے قول سے ٹکراتی ہے تو نبی کی حدیث کی تعویل کر دی جائے گی یا تو وہ حدیث جھوٹی مانی جائے گی امام کا قول بدلہ نہیں جا سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم عربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو ان لوگوں نے اپنے مفتیوں کو مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچے اور کہاں کہ اے اللہ کے رسول یہ عیسائیوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہم اپنے کسی بھی احبار اور رہبان اور پادری اور مولوی اور مفتی کو رب نہیں مانتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جائز تو تم کہتے ہو وہاں جائز ہے وہ کہتے ہیں حلال تو تم کہتے ہو ہاں حلال ہے وہ کہتے ہیں حرام تو تم کہتے ہو ہاں حرام یہ تو ہے تو کہا یہی تو رب بنانا ہے یہی تو رب بنانا ہے حلال اور حرام کا اختیار جائز اور ناجائز کا اختیار تم نے کس کو دے دیا اماموں کو دے دیا حانا کی حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے صرف اللہ کو ہے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں اللہ تبارک اللہ نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کیا ہے سورہ تحریم پڑھئے یا ایہو النبی اے نبی اللہ تعالی نے جس چیز کو آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے تبتغی مرزا تازو باجک آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے تحت کہا تھا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا شہد ایک پاکیزہ غزہ ہے نبی کو شہد بہت پسند تھا لیکن بیویوں کو خوش کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی قرآن میں پیغام بھیجا یا ایہو النبی اے نبی لما تحریم ما حل اللہ لکھ تب تقی مرزا تازو باجک اللہ نے جس چیز کو آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں نہیں آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے اللہ کو ہے اور اگر کسی امام کو یہ درجہ دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کو رب کا درجہ دے دیا گیا موسیقی موسیقی